واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح سادہ ہوندہ وشاہ گروہ گرن سہب انسار منوخ دے سکشی پاک آئیڈیال مین دا پرفائیل آف ای پرفیکٹ پرسن ان گروہ گرن سہب کہ گروہ گرن سہب انسار گرمت انسار ایک آئیڈیال مین یا ایک پرفیکٹ پرسن کے ہو جا ہونا چاہیے ہے گروہ گرن سہب کی میں سید دے رہے ہیں اس بارے ہے کہ اندین کے اصل مسئلہ ہے نہیں کہ اسی زندہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسی کس طرح زندہ جنک فوڈ دا زمان ہے تے نال دینال جنک تھوٹس بھی آگئے خاص کر کے ساڑے ینگ ایسٹرز بیچ ساڑی جنریشن بیچ جتھے دیکھو وہ تھے وائلنس دی گل جدوئے ماچس ازاد ہوئی سی تے پرانی کہتا ہے کہ گالب نے جدوئے ماچس ازاد ہوئی دیکھی تے پرانا ٹائم میں ہر بندہ اپنی جے بیچ ماچس ضرور رکھ دا سی تو کہہ حیران ہوگے کہندہ کہ کیسی کیسے لوگ نے کیسی قوم ہے جو جبہاں وچھ اگ لے کے گھوم رہی ہے انہیں اگ جیڑی ہے جدو اسی عام بار دیکھ دیاں اپنے آس پاس کسے انہوں تسی ایسٹرہ ٹچ کر لو تے تسی دیکھو کہ میں بھمبر بچ دینے اسی دیکھ رہے ہیں اکباراں وچھ پڑھ دیاں ٹی وی خبران سن لو مولانا رومی ایران دے بڑے وڈے ایک سپیرچول فیلاسفر ہوئے نے تے وہ دن وچی ہاتھ وچ دیوہ فاڑ کے ادھر ادھر گھوم رہے نے اور کہہ رہے نے یارو میں پشیوانو جانورانو دیکھ دیکھ کے دکھی ہو گیا کسے منوک دی بالوے چاہاں بہت لب چکیاں پر لگ دا ہے وستو در لب ہو گیا ہے اور آج بھی جدو اسی دیکھ دیاں کہ منوک کس طرح دا بان گیا ہے مسئلہ چنتا تے چنت اندہ ہے بڑا ایک خوبصورت شیر ہے کہ سپیروں نے ناغوں کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ جہان میں انسان ہی کافی ہے انسانوں کو ڈسنے کے لیے بڑا گمبیر وشہ اپنے پرسنل فیملیز تو لے کے پھر بار سماج وچ اور پھر اگے جو میں جو میں گلوبلائزیشن اچھ دیکھئے میں پہلے لیکچر وچ بھی یہ چنتہ ظاہر کیتی سی کہ اے مسئلہ بہت بہت گمبیر ہے میں سیوہ دے لیکچر وچ بھی یہ گل کیتی کہ اسی کس طرح دی سیوہ کریے کہ اپنے بچیاں نو تہذیب سکھان دی گل کریے اور یقین مننا آج ایک بڑا بڑا مسئلہ ہے کہ ساڑے ایجوکیشن سسٹم دے وچ اسی بچیاں نو پیسہ کمان دی مشین وجوہ وکست کر رہے ہیں لیکن ایک چنگا منوکھ ایک چنگا انسان ایک آئیڈیال جڑے ہی گل کر دیا آئیڈیلزم دی وہ کس طرح بننا ہے اس بارے ساڑے ایجوکیشن سسٹم دے وچ کوئی گل ہے نہیں اور سماج ایک طور تے دیکھئے تا ویدواناں دی ویرتاں دی پڑیاں لکھیاں دی ساڑے سماج وچ عزت گھاٹ ہے لیکن پیسے والے اور انپڑاں دی عزت بہت ہے ٹوٹل دے ٹوٹل میٹریلزم تے جیری چال چلی گئی ہے تا ایک آئیڈیلزم دیری گل ہے اس نو جے منکھتا نو دیکھئے منکھنو دیکھئے اس نو پربھاشت کرن دے کئی یتن ہوئے نے اور بڑے بڑے یونان دے فلسفر ارسطو ہوئے نے اس نے منکھنو ایک سماجک پرانی کیا ہے سوشل اینیمل پر جیری سوشل اینیمل دی گل کیتی ہے جیری سماجکت ہے اے تا پھر پکشیاں دے وچ جانوراں وچ بھی ہے او دی مثال ہے شہر دیاں مکھیاں لے لو یا کیڑیاں لے لو یا اور بڑے انسٹینسز دیکھ دینے اس سوشلیزم تاؤنا وچ بھی ہے سوشل ہو بھی بڑے اندین ایک دوجہ دی ایک منٹے چیلپ کر دینے پھر کو جوزانہ نے منکھنو کلچرل جیو منیا کہ اے سبی اچارے کے سانسکرٹک ہے سانسکرٹک پر اے ایک جیڑا گنہور بھی جیڑا منکھ کول ہے او ہے ایک آئیڈلیزم یا ایک آئیڈیل منکھ یا آئیڈلیزم یا آئیڈلسٹ کے میں ہویا جا سکتا ہے او جیڑی گل ہے اس بارے اسی آنے کہ اسی کس طرح ایک آئیڈلیزم دیول جا سکتے ہیں اور میں تھے بڑی بار کہا کہ آج جیڑے بچے نوجوان جمیں جمیں آج دی ایجوکیشن چپڑ رہے ہیں یا جس طرح اپنی وکاس دے دنیا دے ویچو پرویش کر رہے ہیں او مندے نے کہ دھرم جیڑا ہے بڑا پرانا خیال ہے اسنوں بڑا اورتھوڈاکس مندے نے بلکہ اتھو تک مندے نے کہ ساڑے وکاس دے جیڑی رکاوٹ ہے وہ اس دھرم کر کے ہے تو اے ہنسا نو دسنا پہے گا کہ جدو ہنسی آئیڈیل منوخ دی گال کر دیاں تو اسی عام سوچ دیاں کہ جیڑے دھرم نے یا دھرم گرنٹ نے اے دے ویچو آئیڈیلیزم نہیں ملدا اور سچ ہے ساڑی چنتہ ہے کہ جدو ہن بچہ اسی کسے بھی مندر یا مسجد یا گردوارے جنو اتھو دا نظام دیکھ دیاں تو اسنو بڑی نراشہ ہن دیاں پر دھرم جیڑا صرف ہے اے عزم نہیں ہے اسنو بچے ہیں نوجوانہ نے من لیا کہ اے عزم ہے ایک خاص دیکھ والا ہی بندہ جیڑا دھرمک ہو سکتا ہے اور ساڑے منہ جنو دھرم دی گال آن دی ہے تو ایک دم کچھ ایسے شکلہ نظر آ جان دیاں کہ لمبا چول ہے ہاتھ وچ مال ہے گول پگڑی ہے اسی دھرم اسنو ایمان لینے ہیں لیکن کمال ہے کہ گرو گرند صاحب ایک جیون جاچ ہے وے آف لائف ہے اور اس دا جڑا آئیڈلیزم کہ گرو گرند صاحب جڑا گرو گرند صاحب یہ آئیڈلیزم بل اس طرح لے جا رہے ہیں کہ وہ پریکٹیکل ہوئی ہے اور بڑا سمپل ہوئی ہے اس دا ازی ٹو فالو شرط جیڑی اسی وار وار ہے تھے چنتہ ظاہر کر دیں اور وار وار تو اڈینل میں گل کر دا شرط یہ ہے کہ we should read it we should understand it جیڑیو گل کئی سی نہ میں کہ between the line تے behind the line جتہ کو نہیں کر دے دیکھو منوک جتھوں دی لنگ دا ہے یا بیٹ دا ہے یا تا اتھے فل کھلار دا ہے یا کنڈے کھلار دا ہے اے تا پھر جدو وہ چگا چھٹ کے جان دا ہے تے اتھے دوبارہ بیٹھن والے لوگ دستان گے کہ اے فل کھلار کے گیا یا کنڈے کھلار کے گیا اسی کس طرح دے منوک بننا ہے کنڈے کھلارن والے یا فل کھلارن والے اے جیڑی گل ہے میں شاید پہلے لیکچر چلی یہ گل کئی سی کہ جد تک اسی کوئی کھانا کھاننے ہے جد تک اندر نہیں لے جان دے پیٹ دے اوہ خون نہیں بندہ اسے طرح اسی دھرم نو صرف موچ ہی چوارے ہیں تھلے اندر تک نہیں لے گئے جد تک دھرم نو اپنے اندر نہیں لے جان دے رگاں بچ نہیں لے جان دے ساڑے خون بچ نہیں آن دا تے جیڑی آسی چنطا ہوا ظاہر کارنے ہیں اس طرح ہوندہ ہی رہے گا دھرم ایک راستہ ہے مارگ ہے اوہ راستہ صرف جانن نال نہیں اے راستہ چلن نالی تیہ ہوئے گا اے ساڑا آجدہ جڑا وشہ ہے کہ گرو گرنسہ بنسار ایک آئیڈیل مین کس طرح بان سکتا ہے اور گرنانک صاحب نے جدوں اپنی گال کیتی تا انہوں نے ایک ایسے منوک دی سرجنا دی کلپنا کیتی جس دا روز دا دن چرے ہی جڑا ہے اوہ ادرشک ہوئے اے لیکچر ڈاکٹر شمشیر سنگھ جی پنجابی انیورسٹی تو نے بہت کتابوں میں لکھی ہیں ایک کتاب آئیڈیل مین تے بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے گرمت کالے انہوں نے بڑے چرہ تو جڑے ہوئے انہیں ساڑے ایمے دے ایمے ریلیجن ایمے سکس ٹڈی دے بچیاں نو پڑھان دے نے پچھلے کئی سالہاں تو ساڑے بچے یونیورسٹی ٹاپ کیتی ہے تاک کتھے نہ کتھے ڈاکٹر صاحب دی جڑی سید ہے کہ اے بھاوے ان ریٹائر ہو چکے نے لیکن پٹے آلے تو سپیشل ساڑے کو دو تین دن ہفتے چاہ کے اتھے رہنا بچیاں نو پڑھانا تو میں ڈاکٹر صاحب نو بینٹی کرنگا کہ آج دے اس وشے بارے ایک گال کرنچ گروہ شاہ شنگ جی وائی گروہ جی کا خلصہ وائی گروہ جی کی فتح بہت چیرم باد تھوڑے درشن ہوئے اور میں اپنے 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 سواگ سمجھنا تو جی میں بتائی چیر میں ساڑے دنیا کہ انہ دے جڑے پروفائل بنیا ہویا یہ پیمپلٹ ہے یہ جڑے ٹاپک ہے انہ دے سٹیٹ پہلے میں مینچن کردے سیدہ نہیں کردے آج کال انہ دے بیچ بھی بڑا منوٹلی بہت بریکی نالے میں نے ٹچ کیتا ہویا تو جیرہ اینہ دے پچھے انٹلیکٹول کے لئے اڈوائیزر بورڈ بیٹھا میں انہوں بھی بتائی دینا آج جی میں نے سٹیٹ وی نہیں کہ ہمیں توسی ادارشن نوکھ دی کال کرنی ہے ادارشن نوکھ دے جڑے کریٹنشلز نے وہ سکشیت دے جڑے پکھ نے انہ دی کال کرنی ہے تو بڑا کمالتا ٹاپک ہے اور بڑا بیشال ٹاپک ہے سدہ نے پچھا کہ تسی سانوں تا علامہ دندے ہو کہ تسی گیانوان پرچھو تسی سنساروں شھٹ کے جنگلان دیاں پہاڑاں یہ کندنا جا کے آسن لالے نے تسی بیش کے اتارن کی تا اداسی پیک مطلب پائی گردازی لکھے دے نے ہوئے اتیت گریست تج پھر انہوں کہہ کر منگن جائی تو وہ کہندے بے تسی تا عتیت ہو گئے تسی بدوان پرچھو گیانوان سو تو تسی عتیت ہو گئے جنگلان چاہ گئے کھنٹران چاہ گئے پہاڑاں تے آسن لالے میں گریستیاں میں صرف انہوں جوگیاں تے صدہ ناتھاں پرمپرامانے بچوں جڑیاں کونٹیمپراری سوٹس میں ایک آئیٹل میں لبنا چاہونا جڑا سنساروں کو رستہ دے سکے تو میں انہوں نے پاہل بے چا میں اداسی پیک نہیں تارن کیتا انہوں نے پرشن کیتا کہ تسی اداسی پیک تارن کیوں کیتا کہ انہوں نے جواد دیا کہ میں اداسی پیک گرمکھاں دی پال بچے چڑیاں ہویا اے اونا دا جواب سیتھتے گوزتے بچے ہونڈا ہے دوسری گال گروہ صاحب کہندے نے کہ اے سنسار تے تندوک آرم بچیا ہویا ہندھیرا شایا ہویا اگیانتا دا اے دی بچے راگو نہیں دس دا یا پاکیتنو جانا کہ پاہ اب ساڑے ساڑنا مارک جو ساڑے تارم گرانت تارم شاستر تارمک اب لنبی تارمک مکھی ساڑوں داسے نے وہ پمبل بچیاں پاہ رہے نے پرمج پاہ رہے نے دچتی بچ پاہ رہے نے کوئی مارک نہیں سا وہ پالب گنیر ہوئی اندھیرے راہ ہونا کوئی تی میں اس راہ دنوں لبنا چونا یا درشرا an idle way of life لبنا چونا دوسرا پاہ گرداز جی لگنے کہ اے بابا نانک نے اس جوگدے بیچے جڑا کا گاڑی راہ چلایا گرمک گاڑی راہ چلایا گاڑی راہ مطلب ہے نیشنل ہائی وے تو نیشنل ہائی وے دا پاہ رہے ہیں کہ جتے اسی سارے آئی پانتھی سگل جماعت تھی کولیکٹیو لی شوٹیاں گڑیاں وڈیاں گڑیاں شوٹے وییکل وڈے گڑیاں سپیڈ دے سا ابنا بھی اسی اس سے چل سکیے تو گروہ نانک صاحب نے جڑا گاڑی راہ دکھایا وہ ایک ایسا گاڑی راہ ہے ایک ادرش ساڑا راستہ ہے جیدہ بیچے گروہ صاحب نے سادنا مارگ تے گیان مارگ نو سنتھتائز کیتا سمن میں ملا دیتا جڑے گیان مارگ کیسن او گیان تے جوڑ دن دے سن جڑے سادنا مارگ کیسن او سادنا تے جوڑ دن دے سن جڑے گیان مارگ کیسن او سنسار نو شاڑ کے باہر ہو گئے سنسار تو انہاں ابرکت تے تارن کر لیا جڑے سادنا مارگ کیسن او کارمکان رنج باگ ہے دون نانج بیچے پمبل پوسہ سی اگیان تا سی کوئی سمن میں نیسی سنتھتیز نیسی تو گروہ صاحب نے گیان تے تارن نو سنجا ایک راستہ بنایا جیدی بیچے گیان بھی ہے تے تارن بھی ہے پاب وہ دے بیچے آئیڈالیزم دے ادارسنو موکھ راکھ دے ہوئے ہیں بیویک بودھ بھی ہے تے نال نال نیتکتہ بھی ہے تو بیویک بودھ تے نیتکتہ دا جڑا کمبینیشن ہے وہ گروہ بانی دے بیچے کمالتا ہے گروہ صاحب پائی کرداز ایک تہاں ہور لکھتے ہیں گروہ صاحب بارے گرنان صاحب بارے کہ ایک ارتھی ڈاما ڈول ہے اپنے پاپاں دے پار کر کے اینو کوئی تھمڈ والا نہیں جے تھمڈ والا وہ ساد ہے ساد نہ دسے جگبچ کوئا کوئی ساد میں جگبچ نہیں دسدہ یہاں ستارتی نو تھم سکے تو انہ نے بابا نانک نو ایک آئیڈل پرسن دے تاورتے انہ نے کیا گرمک خوجد پہ اداسی گروہ نانک صاحب دا گرمک کالجک پرگٹھووا پائی کرداز گرمک کالجک پرگٹھووا گرمک کالجک پرگٹھووا اسید دو مینا گیا امام ایک تاہاں اکھری ارث دوسرا اوڈا بیس جڈا گرمک کالجک گروہ نانک موکھ رکھو جا گروہ نانک ماندہ نو یہ بارلے ارث نے اوڈا بچے انتریب ارث کینے اوڈا سنو سمجھندی لوڈا کہ گرمک کالجک گرمک کالجک گروہ نانک موکھ رکھنا نو یہ جانے کے لئے میننگ جاہاں کوئی بیس پوشا تاہرن کارنا جنہوں گروہ نانک موکھ رکھنا گروہ نانک موکھ رکھنا گروہ ارزن پاشا نے ساتھ بھی آکھیا اور بھی سنو نمت تینے لیکن ایک اکھری ارث نے اکھری ارثان دے پیچھے انتریب ارث نے جڈی گروہ نانک موکھ رکھنا نو کنوے کر دیا اپنا آجو تی بچار کرنی ہے ایک گروہ نانک موکھ سیدانتک پاک آئیڈل پاک تے اچیمنٹ گروہ نانک موکھ جایا ساتھ 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 سب کینا تین واری آیا پہلا ساتھ پرماتما لیایا گوڈس ٹلوت وہ دی کریشن ٹرو انہوں مندل والا ٹرو تو دیرا ٹروتھ فولنس ہے انہوں گروہ نانک موکھ کیا پرفیکٹن ان گروہ نانک موکھ کیا کہ وہ بندہ ایک سیکونس دے بچ آ رہیا تو وہ جڑی پرفیکٹنس ہے جا فلفلمنٹ آف لائف ہے وہ گروہ نانک موکھ کیا ایک سیکونس دے تورتے جڑا پرماتما ساتھ نو تارن کردہ اسی کریشن دے بچ اسی سنسار دی اس کریشن دے بچ ساتھ نو پالدہ ساتھ نو لبدہ ساتھ نو پیار کردہ تو وہ سچا بن سکدہ تو ساتھ ایک پاسے درش ہے ایک پاسے سروت ہے سادن ہے تیسرے پاسے اچیمنٹ ہے سورس سادن تے اچیمنٹ تو تینے ساتھے گروہ بانی دے بچ ہونے یہ اپنا دفتر بیٹھے ایک بچن ہوئے ایسی پویتر 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 پنیت اتنی شمد اسے کرنے اوپر لئے کردینے تو کیا تب آبیاں گروہ بانی دے بچ عام طورتے اسی منوکھ دی گل کرتی ہے لیکن جوڑا ہے میں نے انو ٹوپک ملے آن اس منوکھ دی گال نہیں جو اسی بار دیکھ دیاں مل دیاں گلہ باتا کر دیاں بہتر بیہار کی زندگی جو تارمک ڈسکیشن کر دیاں وہ منوکھ نہیں اس منوکھ دا کچھ نہ کچھ زندگی دے بیچ ایسا مارگ داشن ہے جس تو اسی پربابت ہونے ہیں جو دا ریفلیکشن ہے اس ریفلیکشن سا نو دے پرتی اٹیکٹ کردا اٹیچمنٹ پیدا کردا او دنال ملکے سکون پیدا ہندا او دنال ملکے گلہ بچار بیچاندرہ ہندا تے کچھ نہ کچھ مصانوں پرابتی ہندی ہے تو گربانی نے اس ادرش بیقتی دی گل کی دیا او دے باسے بہت ساری شابد آئے دیں سچیار برام گیانی گرمک ساد سانت یہ دے گربانی دے شابد ہے گرمت بچارتار دے شابد ہے گروہ صاحب نے اپنے ٹانگ نال ڈسپلے کیتے نے انہا دے بچے جڑا گون تت بستو ساڑے سامنے پیش لیکن نہیں گروہ صاحب نے کنٹیمپراری سمکالی تارمہ دیل لوکاندے بھی گال کھیتے ہیں انہا دے بچے جڑا درش بیقتی منے جاندے سن او میں تھوڑا اجکر کروں گا تو کہندہ مطلب ہے ایتھے گروہانی دے بچے سب تو پہلا نکتہ اے وے کہ منوک ہی ستھیارہ آئیڈل پرسن پرفیکٹ مین بند سکتا جو ڈکشنری میننگ ہے پرفائیل آف دین پرپیکٹ مین انہوں میں تھوڑا اچھنا اکسپین کرنا دی ایلیمنٹ آف ڈیوائینا ایلیمنٹ آف دی مین بچ ہیز مین ڈیکٹڈ ان گروہانی سب جڑے او دے اندرونی تات نے او دے دیوی تات نے جو اسی پچھے بیکھ دیا او سانوں گروہانی چے مل دے تو ڈیوائینا ایلیمنٹ کے دے نے دیوی تات کے دے نے او گروہانی اس سے بارے بلکل جکر بھی کر دیا بچار بھی کر دیا اونا دا ایک پریکٹیکل سروب ساڑے سامنے پیش بھی کر دیا تو جدو اسی منوٹلی گروہانی تا چنتن کر دیا گروہ سب کہندے نے کہ منوک ایس برتما نوستہ بیچ آئیڈل پرسن نہیں ادارش بیقتی نہیں ہاں اے بڑی بڑی کمال دی گالے ہیں کہ منوک نے بیچ ایک پیستی ہے کہ توں آئیڈل پرسن بند سکتا اے ایک کروستی ہے ایک پریرنا ہے ایک ساڑے اندر پاپنا ہے جو جاگرت کر دیئے گروہانی پڑ گئے پرانی تو آیا لہا لین لگا کتک فکڑے سب مکدی چلی رین تو لہا لین آیا تیرا جیبن بڑا قیمتی ہے چراسی لکھ جوندے پر منتو بعد اے تنو منوکھا جنو پرابت ہویا تو اسنو اجائیں کہا رہے ہیں تو اے تیرا جیبن دا درش نہیں ہے اے تیرا جیبن دا سادن ہے لیکن اچی منٹ نہیں ہے تو سادن دے بچے لپت ہو کے اپنے اپنے گواہ دیتا تو کیاں تا پاپ ہے کہ منوکھتے بچے کپستی ہے کہ وہ آئیڈل پرسن بن سکتا لیکن پریزن سیچویشن دے بچے آئیڈل پرسن نہیں ہے گروہانی کہن دیا مالا پرماتمہ مخاطب کر دیا ہم مہلے تم اجل کرتے ہم نرگون تو داتا ہم مرگ تم چتر شانے تو سربک اللہ کا گیا تھا مدو ہم ایسے تم ایسا ہم پاپی تم پاپ کھنڈن نکو تھا مالا کمپیرٹیو ہے ہے پرماتمہ تو پورا ہے ہم اسی ادورے ہیں لیکن ہاں ہم اسی تیرے دیتے ہو دیشتے مطاوق پورے ہو سکتے ہیں ہاں یہ ساڑے بار سے مارک دشن ہے ساڑے بار کے بہت ایک اوپشن ہے کہ اسی کیرا رستہ چوننا سنساری رستہ چوننا کہ اسی دیاتمہ باردہ رستہ چوننا جب یہ سب تو ایڈل ازم نو اس ادرشواد نو پراپت کرنے سنسار تیا گندی لو نہیں اس سب تو بڑی ایچیویمنٹسی گروہ صاحب دے بے لے سنسار نو تیا گندی لو نہیں لیکن سنسار نو تیا گے بنا اس ادرشنو پراپت کرنے بھی سکھالا نہیں ہے نا گروہ صاحب نے بالکل کمال دکل کی تیا کہ جڑا تارمیں آرتھ ہیں میرے بیر نے پہلے لیکچے دکل کی تی سی چار پدارتھ لے جگ جن میں آن سب سکتی کا عرباز کیا ہے منوکر توں چار پدارتھ تو رو لے کے آیا تارم آرتھ کامنا ڈیزائرز اپنی جنیا لڑنڈیا وسونے تے مکتی تین پدارتھ تینوں ملینے گفت بیچ چوتھا پدارتھ توں ان گفتھ نوں پراپلی جوز کریں گا سسسٹیمیٹیکلی جوز کریں گا کسی ڈسسپلنٹی جوز کریں گا تا چوتھا پدارتھ پراپتھ ہونا ادر وائز نہیں مکتی ہے انہوں کوئی بھی رنگ دے لیے سالبیشن کہلو نزاعت کہلو بہت ساری تارمین آپ اپنے کا انگنا وہ دی بھی اکھیا کھیتی ہے وہ گلے کوئی ہے سباست اے آ اس دو بات مارے جوزا جواب دن دینے ساتھگوڑ کے واسے چار پدارتھ گروہ تاپاس چار پدارتھ ساندھی سوٹ جی ہے گیان ہے جو اپنے انہوں نے انکر کیتا منوکھ واسے تین سمائے ایک کرتارتھ گروہ تاپاس چار پدارتھ نے وہ تنہ پدارتھ انہوں ایک سادن دے رو بچ تھا انہوں برتھنا دا سدا تاہاں تو اسی چوتھے پدارتھ دی پرابتی کر سو گئے ادر وائز نہیں تو اس لئے تنہ پدارتھ انہوں جدو اسی تاکستن سارے انگل تو برتھنگے اتھے خطت ہوگے رہ جائیں گے انوالمنٹ ہو جائے گی پولجا مانگے کہ سارے چوتھا پدارتھ بھی کو مکتی ہے تو اس لئے تنہ پدارتھان دی ورتوں تے کورتوں گروہانی سے بہت سنی سن جائی ہے بابا ہور سونا خوشی خوار بابا ہور پہنڈنا خوشی خوار بابا ہور کھانا خوشی خوار اچار بہار تے اچار کھانا سونا پہنڈنا جیبنے لوڑاں نے لیکن یہ دی لیمٹ ایک یہ دی لیمٹ ہے جو گروہ سام نے سکھائی ہے کہ سنجو میں دسپلن دے بچ رہ کے ہر چیز دی برتوں تیرے جیبن دے بچ ایک اتیجنا پیدا کرے گی ایک بقاس پیدا کرے گی ایک ریلائیشن پیدا کرے گی عدربائی ستنوں تنہ پدارتھان تک سیمت ہو کے ختم ہو جائیں گا چوتھا پدارتھ دی پرابتی نہیں ہوئی فیکی بنے گا آبا گمن بنے رہے گا تو آبا گمن بنے رہنا ہی جندگی دا دارش نہیں جاند گرمانی نے سکھایا تو اس لئے ہی میں ادھے پرتی تھوڑ تھوڑا تھوڑا دسنا چاہنا اچار کتنا سن سوچا ہونا چاہیتا اچار اچرن سانتا کی ہوئی داسری اے اچارا سکھ ری سانتا کی ہوئی داسری اے اچارا اچارا مین اچارن گوڑ کوئیلیڈیز سانتگون بیلوز اے اچارا سکھ ری چاہ جاچار اچار اچارن تو اے اچارن جڑا سکھن لئے تھوڑا انہ دی سنگت کرنی پہے گی انہ دی سیبا کرنی پہے گی انہ دی ماردشنو پھولو کرنا پہے گی جنہ نے اس اچارنو کمائیا اوڈا گرمانی بہت سندر بیارکھا کھیتی انہ مہا پرچھانی جنہ نے اچارنو ٹال لیا تو گروبانی اس قدر سانو اس سکھیا پردان کر دیا ہے جیڑی کے اے تینے چیزیں اچار بیہار اہار کھانا پیندنا کیا اچارن کی اسی تارنا تو ایک کرنا دے بارے گروبانی بہت سندری ہی گال کر دیا تو میں اتھے گال تصنی چونہ کہ گروبانی دے بیچے گروبانی دے بیارکھا کھانا گروبانی دے بیارکھا کھانا ساچ دی گال کر دیا ساچ ایک صدانت ہے ساچ ایک راستہ ہے ساچتوں تارن کر کے اس سب بیہارکھا جندگی بیچے اپنا لیا کے اسی سچیارے بڑھنا سچیارہ شبد تین وری ملے تین آکر سمجھ بڑھتیا گیا سچیارہ پرماتما واسے پراباپے سچیار سچیارہ شبد گروب واسے سچیارہ شبد ملوک واسے جب تین سب تین لیلی ڈیویلیمنٹ ہے وہ کم سچیارہ ہوئی یہ کوشن مارک ہے اگر جڑی بیہارکھا ہے وہ سچیار پرد دی پرابتی لئی سادن درسائے گئے نہیں تے سچیار پرد دی پرابتی تو بعد اس بیہارکھتی دا جڑا اچرن ہے اس بیہارکھتی دا جو امیج ہے وہ ساڑے سامنے گروبانی سے بڑا سونا بیان کیتا گیا پہلے گروہ صاحب نے چار پدار تھنگی گال کیتی دوجہ گروہ نے اسی بیہارکھا کیتی چوتھے گروہ نے اس سے بعد ایچ سچیار پد پرماتمہ نہیں بڑھتیا تو کیا تھا باب ہے گروبانی نوجہ سے بہت بریکینال ادھیان کر دیا اوہ دیویج بچار ترہا چل دیا کہ ہر شبد نو ہر صدانت نو گروہ صاحب نے اپنی بیہارکھا دوارا کھولندا جتن کیتا تو انہیں بیہارکھا ہے اوہ سٹیٹ بے پاٹ پٹھندا طریقہ نہیں ہے پاٹ پٹھندا کسیمت نہیں ہے اس نو چندن دے بچ لیا کے اس نو اپنے جیبن چیٹالنا پہے گا تادرسی کے طور پاماگے ادھروائز نہیں تو گروہ نے اس کالنوں بہت سندر بیان کر دیا کہ پہلے جو دارت نے دو تارنت ارث کامت موکش جی ادھر نو بائی فرکیٹ کر کے اس نو بنا کے تا پھر ادھر نا دیان کریے تا بہت انڈرسٹینڈنگ بہت سندری ہوں دیا جی ایسی ایسی اے پہلے نو تارم نو اسی تارم نو ایک ایسا بنا لیا کہ پوڑا پار تک سیمنٹ کر لیا تارم نہیں تارم ہے کہ دیوی تات دی سوچی نو سمجھ کے اس نو اپنے جیبن پہ بیہار دے بچ اچرن دے بچ لیاونا پارم کیا جو سی تارم کر دے ہیں تارم کیا جیرے بچ سارے دیابی تات نے اسی انہوں تارم کر کے اپنے جیبن پہ بیہار چلے ہونے ہیں تا سنو جلے اگلے دو تات نے آرث تک کامنا آرث مین اکرومی کل ویلوز آرث تک لونا کامنا ماں ڈیزائرز جنیا سڑیاں توڑتک ڈیزائرز نے کھڑی اوڈا دا انتی نہیں ترشانہ دا کھڑی آنتی نہیں ہویا ملوکتا آنتا ہویا کھڑی آرث تک رشانہ دا کھڑی آنتی آرث تک سڑیاں سارے سارے دیزائرز نے تو تارم تے آدارت آرث نو تے کامنا ماں جو دوں ادارت کردیاں تو انہوں دے بچ سنو سوچی آن دیاں کہ اسی آرث نو کتھے تک سیمت رکھنا اسی کامنا نو کتھے تک سیمت رکھنا تاتھ اسی چوتھے پدارتھے انجڑا مکتی دا پدارتھے ہیں وہ تے پہنچ سکاں گے تو ہونے یہ دے بیچے بڑی گال کمال دیا گروہ صاحب گروہ ارجن پادشاہ شری راگ دے بیچے کنی سندر بیعکیہ کردے نے وہ بیعکیہ ایسا کیڑا ہے جیڑا انہا جیبنوں تارن کر سکتا جا تارن کر سکتا جا تارن کرن دے جو گیا جا تارن کیتا جس نے اور انہی پرشن سری راگ دے بیچے کردے نے پنج میں پادشاہ میں ہوتی پانک سے سوانا گروہ بانی پہلا کون سو مکتہ کون سو جگتہ مکتہ کون ہے جگتہ کون ہے کون سو گیانی کون سو بکتہ کون سو گریہ کون اداسی کون سو قیمت پائے جیو کنمت بادہ کنمت شوٹا کون سو سکھیا کون سو دکھیا تو اتھے اگے جباب مذہب لمبی بانی ہے وہ آپ جیس بڑے تیانل رامنار پڑھ سکتے ہو ایدے بیچ اگے مارا جباب دن دینے پانج میں پادشاہ گرمک مکتہ گرمک جگتہ جگتہ مین ہوندہ جگتہ پر بھول پریٹیکل وے آف لائف ان انڈسٹینڈ کرنے والا جگتہ مگت پوگت جگت تیری سیوہ مگت پوگت جگت تیری سیوہ جس تو آپ کرائیں it is a matter of grace تو مگتی پوگتی تیری جگتی ہے پرماتما تیری بکشش ہے جس تو تو کرائیں گروانی دے بیچے تیازتے بیچے دو چیزہ بڑیاں پیرلل چال لئے ہیں گروگران ساو دے بیچے گرتہ دیل لئی سیوہ تیسیمرا نو مکھ رکھے جاندہ جنبی گروہ کا اردے سکسیسر ہوئے نے شردالو گدی لینو والے سیوہ تیس سیمرن دونا چیزہ نو سب تو مبدای نظر سب تو پہلا انہوں پہل دیتی گئی تو اس لئے گرمک کے دی جڑی پرسنیلیٹی ہیں گرمکتا جوڑا جیوان ہے گرو ساہب خالی ادارس دیگار نہیں کر دیں ادارس نو پلٹیکل جیوان بچے ٹالنواس سے پریرنا بھی دن دیں اس نو پتکار بھی پان دیں منتو جو تصروپ ہیں اپنا مول پشان اے مانو مانو اتھے آتما لیایا حالانکہ یہ مانو اتھے شیمی اندری ہے پنج گیان اندری ہے تو بات شیمی اندری ہے لڑی سنکلپ دے بکلپ تھارس اینڈ تھنکنگز چتو دی ہے ایتھے بیٹھے بیٹھے مانو اتھے اوڈاریاں لیا رہی ہے تو اے مانو مار کے منو کنٹرول کر کے جدو اسی مانو اوڈوارڈ باروں اسی کنٹرول کر کے انوارڈ کر لینے ہیں ملو باروں کنٹرول کی کرنا ساڑے پانچ گیان اندری ہیں مانو انا رہی بار نو چاکتا کدی کچھ ویک دا لل چال جاندہ کدی کچھ سندہ انو راس پیدا ہوندہ کدی کچھ چک دا تا راس پیدا ہوندہ اے ساڑے پانچ گیان اندری ہیں جدو مانو بار نو پٹکتا گیان اندران تو آ اوڈی برتی کھنڈی ہویا جدو مانو انہ بار دی پٹکنا تو سنکوچ کے انوارڈ ہو جاندہ جدو مانو سورت دے دین ہوکے آتمہ دے نال جوڑ گا جدو مانو سورت دے دین ہوکے آتمہ دے نال جوڑ گا تو آتمہ تو شکتی پرابت کرتا وہ بلپابر پیدا ہوندی ہے کل دے میں بکھیان ہوتی کال کر آنگا کسی بلپابر ہیں ڈجی کسی پرکاردی ٹولرنس پیدا کر دیا اسے بڈی دو بڈی کروانی دے سکتے ہیں تو جا یہ بلپابر ہیں انسان دے اندر وہ انجار نہیں پیدا ہو جاندی یہ پیچھ بہت بڑی ساتھنا ہے یہ پیچھے بہت بڑا اتیااز ہے یہ پیچھے بہت بڑی کادنا ہے یہ پیچھے بہت بڑی ایک کمائی ہے تو یہ دے بچ یہ دے ماندے بچے بیل پاپر پیدا ہوں دی میاندے بچے انجYPV بیل پاپر پیدا ہوں دی وہ دے بیل پاپر ہے وہ دے بچے چہے گلن میں جو طریقے کی تیا چہے گلنETH سمانے آئے ہیں سبتہ پہلا آتم سمارپن مان کی مات تیاغو مان دی مات تیاغ دیو گروہی مات لیلو سب تو پہلا سمارپن آتم سمارپن یہ ہے سیلپ سلنڈرین سیلپ سلنڈر نمبر دو آتم نشاور سیلپ ڈیڈیکیشن تھوڑا یہ فرق ہے آتم نشاور سیلپ ڈیڈیکیشن اگرہ تیسرا ہے آتم نیوارن یہ ہے سیلپ نیگیشن نیگیٹ کر دینا اپنے اپنے سیلپ نیگیٹ کر دینا میں نہ ہی کچھ ہوں نہ ہی کچھ آئے نہ مورا میں کچھ نہیں ہوں آسر جا راکھلا سردنا جانو تو ہو رہا تو اینی ہو گروہانی جی بہت سونی بیاکیا آئی ہے تو چوتھا پوائنٹ ہے آتم چیندنا سیلپ انیلیسز اپنے اپنے چیندنا بندے کھوز دل ہر روز کہیں پھر ہی ساری آتما سنڈرین تو میں دیا کہ تا گلت کام کیتا تا چوری کیتی تا کیسے حاک ماریا تا چوڑ بولے بغیرہ بغیرہ بہت ساریاں کلپنا امیجیٹلی سنڈرین سٹائی کر دیا وہ ساری آتما دی واج ہوں دیا تو گروہانی کین دیا تو سیلپ انیلیسز بندے کھوز دل ہر روز پھرکتی پریشن نہیں ہوئی نہیں سکتی تو اگرہ پوائنٹ ہے آتم سجاگتا سیلپ اویرنیس آتم سجاگتا سیلپ اویرنیس جو تو بندہ سچیت ہو جاندہ ہے انسان گروہانی بہت ساری بیعکی آئی ہے میں ہوتے لمبی جن نہیں جانا ہے انسان تیرے اندر گناہ کھ جاننا ہے پانچ پکارتنو لٹی جاندے نو تو سوتا پہاں تیرے پانچ جڑے چورنے اتنو لٹی جا رہے نے تیرے شب گناہ نو تو سوتا پہاں یہ چڑی اگیانتہ دی نیند ہے گروہانی نے اگیانتہ دی نیند سچیت کیتا سو جگ کی تا سو اویرنیس پیدا کی تو آئیڈل مین ادارش ملوک بن لئی انج نہیں یہ بیچھے بہت بڑی کالنا ہے اسی کے نام دے دیتا گرمک برام گینی نو گرمک ہوئے سک آیا خوجے سید گوشت گرمک ہوئے سک آیا سودے سیلپ ڈسپلائن آیا آپنے اپنے 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 خوج دا گرمک ہوئے سو اپنے 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 سودے تو بہت ساری بیاکیا بہت ساری بیچھے بہت ساری بیچھے اپنا لیسن ہے تو بارہ سٹینجے بارہ آنسر سوید گوشتے بیچھے گرمک ہوئے ساپ نے گرمک دے بارے لکھے تو گرمک کے بارے اپا ایک نام دے دیں لیکن یہ تھی بنوٹ بیاکیا ہے مریک بیاکیا ہے تھوڑو بیاکیا ہے تھوڑو انڈرسٹینڈنگ ہے تھوڑو سٹڈی ہے وہ گرمانی تو پتہ لگ دیا کہ گرمک کے کھالی نام نہیں ہے کوئی ٹائٹل نہیں ہے ایتے پچھے بہت بڑی اس تھی جیبن شیلی ہے جیبن دے انہا دے گرن نے جڑے گرن صاحب نے دسے نے اسی طرح برام گیانی برام کا بیتا ہے تو برام کا بیتا دیکھ مین اپنے ایک مایکرو نالج نو مایکرو نالج تک ایک چھوٹے جی گیان دے سروت نو جونیورسل گیان دے طورتے اکسپینڈ کرنا برام کا بیتا گروانی اس کال دی بیاکیا کر دیا کہ برام گیانی سب سسکہ کرتا کیا اکمال ہے کتنا بڑا گون ہے ایک یونیورسل گیانی ہے ایک یونیورسل گیانی ہے تو یہ جڑے تاتھ نے ایڈل پرسندے تاتھ گروانی نے انج نہیں اسٹیٹمنٹ نہیں دیتی اے دے پچھے ایک ڈیویلمنٹ ہے جڑے کی اس ڈیویلمنٹ نو گروانی اس طرح بیاکیا کر کے اوڈا اندر ہے اوڈی بکاران دوں اوڈا بکاران دوں اوڈا بکاران دوں ناش کر دیا ریسی پروکلی امیڈیٹلی نالو نال اوڈے اندر شب گونہ دا پرکاش کر دیا تو ایک پاس ایک اب گونہ دا بناش ہندہ تو ایک پاس ایک گونہ دا پرکاش ہندہ تو یہ جڑا سسٹم ہے گروانی نے ساڈے سامنے رکھیا لیکن یہ میں ہی ایک سوڈا اندھی گال کر رہے ہیں لیکن یہ جو پیکٹیویلٹی کی ہے پیکٹیویلٹی اے ہے کہ ایک دندہ کام نہیں ہے رنگ لاغت 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 ہے پاپ پاگت 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 ہے اپنے جو دوس پاسیبل تور دیا سنگت کر دیا سمرن کر دیا سمرن پہلا جاپناڑ کر دیا سوری پہلا اسی نام جاپ دیا سمرن کر دیا پہ ساڑا لیپ جاپت ہے پہنچانے جنہوں سے اجبا جاپ کہنے دیویلمنٹ ہون دیا تو گروانی ایک بیقتی نو صداران بیقتی نو جنہوں نے ملو کھا کے گروانی نے انہوں نے ادارشنو کھا کے ملو کھا کے ملو کھنو ملو کھتا ہمارے نو پانج بباشا نے گرتوت پسو کی مان سجاد پشوالی اترا نہ دے ملو کھا ہے پشوالی ہیں گرتوتا نے تو کہنے مطلب ہے ایڈ دی پریجن سیچویشن دے بیچے ملو کھ ملو کھ ہے لیکن گروانی او اسنو ایک ملو کھ دی ستا ستا تو اٹھا کے ایک آئیڈل مین دی ستا تک لیا جان دیا پھر کی وہ ہے اوہ سچیارہ بھی ہے اوہ انساب پسند بھی ہے اوہ بکار برتیاں تو مائنس ہے بکار برتیاں دے پر باتل نہیں ہوا دا تو اس لئے ہی اوہ سنسار بھی نہیں دیا گیا پانیو پاچھا لکھ دے نے پرورت نرورت ہاٹھاں دو میں طرف بچے ترم پھرے رو باریا پرورتی تے نرورتی کرم پرورتی اندیا سنسار چے خچت ہو جانا نرورتی اندیا سنسار تا تیا کر دنا تو گروانی نے نہ تا سنسار چے خچت ہون لئے گا لکھی تیا تے نہ ہی سنسار نو تیا گن دی گا لکھی تیا اوہ دے اوہا میڈل پات کیا سیج مارک ہے انہوں گرمک مارکیا انہوں نام مارکیا انہوں نام مارکیا انہوں سیج مارکیا انہوں گرمک مارکیا اور بھی سبت آئینے تو اتھے جلا سیج مار گیا وہ دونوں ہی اکسٹیم ٹوٹل انڈالجنس اینڈ ٹوٹل نگیشن ارنانسیشن آف لائف دونوں مارا انہیں نگیٹ کی تا تے سنسار دے بچے ایک سیج مارک دے تا عورتے پاہم گریس بے چنن دیا ہویا تارمدی کمائی کرنی ہے تو اکھی لیکن گروبانی نے اس نو ساڑے سامنے پریشتی کل سمجھا دیتا کرت ویرت کر تارمدی ہتھوں دے کے پلا مناوے پاہم اپنے آپ دے بچے انہ ساری چیز جان گھونا نو گرہن کر لی گروبانی نے جور دیتا ایک لاس والا جرا شیما پوائنٹ سیما تھوڑا جا مائنس بچے سکیپ کر گیا وہ ہے بشواس سیلف کونفیڈنس پاہمدن میں پہلے نظرینے کہ اپنے آپ نے اس راستی تورنے ایک دارش ملوک بن لی اکرا پاہمد لاس والا جرا سیما تھوڑا جا ادھر چل گیا وہ ہے آتنم بشواس آتنم بشواس تو بینا سیلف کونفیڈنس تو بینا کچھ بھی نہیں پرابت ہو سکتا یہ تو ستھ کے کونفیڈنس آگیا کہ میرا بید گروہ کو بندہ کہ میرا گروہ ہی میرا بید ہے تو سارا کچھ اسی انہوں سمرپت کر کے اپنے سمرپت ہو جانے تان من تان سب سوپ گروہ کو حکم منیاں پائیے تو گربانی دے بیچ اس بیقتی دے پرتی او دا جیمندہ جنہ بھی پیرافریل ہے او دی جیمندہ جنہ بھی ایک بچار تارہ ہے او دے بچار تارمن بھی مائنس نہیں ہے کرت بھی مائنس نہیں ہے او دے بچار چنتن بھی مائنس نہیں ہے او چھ سیبہ بھی مائنس نہیں ہے او دے بچار اپنا ادرش دی پرابتی لے جننے بھی گون ہے گروہ مانی اس نے بہت سندر تنگنال بیاکیا کر دیا میرا جرہاں ٹاپ کسی کا جنورسی نے من دیتا سرچ دا ہوتی جو میں کافی بیاکیا کی دی لیکن میں او دا سار جا آپ جنہوں دس ریا تو اس لئے گروہ بانی جڑی ہے اس سانو اس پاسیوال تور دی ہے لیکن اگر جا کے میں تھوں ایتسنا چونہ کہ جرہ ادرش بیقتی ہے وہ ایک چمتکار نہیں ہے مرکل نہیں ہے جسنو سی خالصہ کہنے ہیں ادرش بیقتی ہے نا سڑھا خالصہ دا مطلب پتر اندروں پتر باروں پتر ایک صدانت ہے ایک نا یہاں ایک ٹائٹل ہے لو ادھے پیچھے بہت بڑا تیاس ہے کنٹریبیوشن ہے سادنا ہے جتھے گروہ نان صاحب کہنے نے کہ جو تو پریم کھیلن کا چاہو سرکار تلی گلی مری آو تو گروہ نان صاحب نے جڑا سکھ ساجیا ادھے بچھے نا تھا کنورشن سی لالچ والی ادھے بچھے نا کنورشن سی کسے ہور جندگی دے پکھ دی جدھے آپاں دیکھ دیں کسی کئی بری لالچ دے کے کسے گریب نو کرید لینے وہ دا ترم پر برتن کر دنے نو نتنگ اٹھاول گروہ مارج نے اپنی بچارتارہ دوارہ انہوں کنونس کیتا اپنی بچارتارہ اپنی تھنکنگ اپنی سکھیا دارہ انہوں کنونس کیتا کنونس کر کے اسنو اے سمجھایا بجھایا کہ اے تراصل جیب مالک دشن ہے اپنی بڑے پاپکچے ہو کے جہاں انگیان پانے سے کہہ دیں گروہ صاحب نے جی باقی ترمہ دا کھندرن کیتا نو میرا ایک بچار تارہ ہو رہا ہے گروہ صاحب نے نہ کسے ترمہ دا کھندرن کیتا نہ کسے ترمہ دا مندرن کیتا گروہ صاحب نے ترمہ دے بچ آنیا ہویاں کریتیاں دا خالی مندرن کیتا وہ ہر ایک بدوان ہر ایک انٹلیکچول ہر ایک تھنکر اوہو اس نہ سیمت ہوئے گا تو گروہ صاحب کھندرن مندرن کر لینے آئے ایک مسلمان نو کہہ رہے کہ تریاں پانجن واجہ جڑیاں نے وہ اس پر کر دیا تو مسلمان رہ منو بڑی خوشی ہے ایک پندیت نو کہہ رہے نے کہ پرامن نو کہہ رہے نے کہ شتری نو کہہ رہے نے کہ کسان نو کہہ رہے نے ایک بانیہ نو کہہ رہے نے بانی جکر بن جا رہے ہو بکھر لے ہو اے بانیہ دو ایسرہ نا بانی جکار یڈا ترے نال جاوے کرسان نو کہہ بانیہ نو کہہ ہٹوانیہ نو کہہ مسلمان نو کہہ پندیت نو کہہ شتری نو کہہ گروہ صاحب نے سارے سمکال لیاں نو ایک ایسا سٹیٹ بے ایک مارک درشن کیتا ہے جی تھی سپیچولیزم سے ادیاتم باز سے وہ دی بچے صداچارک گناہ دا مجسمہ سے کسے نو کھندر نہیں کیتا انسان تو انسان بان گروہ صاحب نے انسان دی گل کیتا ہے تو گروہ صاحب نے جنہیں بھی پھولور سے وہ سکھ سے وہ نہ کہ کسے جات دے نہ جوڑے ہوئے سان کہ ہاں ہون میں تھا ہوں سکھ تار مچے کلوالٹی کرنا چاہوں گروہ صاحب نے ایک معنم دی گل کیتا ہے گروہ صاحب نے معنم تو اٹھ کے معنم دی گل کیتا ہے نوٹ سمپلی ٹاکنگ واؤٹ دی مین بٹ مین ازم جا ہمین ازم کے لیے جا ہمیننڈی دی گل کر لیے تو گروہ صاحب نے منوک تو اوپر اٹھ کے اے سریر تیرا کسے کام نہیں ہونا اے سریر تیرا کسے لیکھنی ہونا جائے تو سریر تو کام نہیں لیا جیبن درشنہ اپنا پچھانیاں تو گروہ صاحب نے سریر تو اوپر اٹھ کے اپنوں ایک فلوسفی جی طرح مجھے کہنے ہیں ترانس انٹینڈنگ جاں ٹرانس ویلویشنز ٹرانس ویلویٹ کرنا سنسارک کھل جگن تو اپگریڈ کر کے اسے پڈیسلت ایسی ستیتی تا پچھا جینا کہ وہ اپنے اپنوں سارے میں اپنا ہی روپ بیکھے تو مج Bravo جبemer راlementsی تو میمہ کی مسئولے گا صرف پور جانتا بけれ czy�� گلم پہلندے سا میں کالیج پراندا ست تو گنگا تو پور گیا تو میں نے موقع میں لیا گنگا تو پار جاندہ کدھی کدھی اس کیمپ لاندھے ہیں میں کالج پراندھا سی ہوتے نال تو گنگا تو پار گیا ساڑے پہلے راشترپتی ڈاڈر جنتر پرشاد جی ساڑے پہلے راشترپتی ہوئے پار انہا دا شپرا ڈسٹک ہے شپرا کی جلا ہے گنگا تو پار ہے پتنے صاحب تو گنگا پار کردے ہیں تو شپرا ڈسٹک ہوں دا آرا شپرا اور اس کے سwalkے تو ہی چھوڑے رچ سے پر ہے میں نے میرے ریجائے جنٹرل میں کہتے ہیں تو سی بڑا اچھا کیا جا بڑا اچھا کیا ہے میں نے کو ابتدائے ملک میں کہتے ہیں تو میں نے نانکپنٹی ہوں تو میں نے نانکپنٹی ہوں باہت خوشی دیگائے جنٹرل میں کہتے ہیں ہر گروپ پر میرے پر ہیں نہ ماسک کھانے نہ ماشی کھانے نہ سگیرد بیڑی پینے کہتے ہیں تو ساڑے ڈیڈر جندہ پرشادی چلو کمپر میں اس سے اپنے سداروں کو اٹھنے کے لائیں تو اسے ہور 밀ائے پت باندی شد رہے ہیں MIKE DOWNTANANKE PANTH example welcoming belki کین заметام où cluster، وانے صرف ir michharぎ اندفوق 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 ان明 Burada اندفوق is گروہ صاحب نے معنمتہ دیگا لکھی دیا گروہ صاحب نے ایک معنمتہ دیگا لکھی دیا تو معنمتہ بات یہ رہا ہے ایک ایڈیالیزم ہے ایک ادارش بات ہے جیڈا اس سکھ اس چار اس ساد اس سانت اس برم گینی اس گرمک جہاں اس خال سے بیچ سانو دکھتا دکھنا چاہیے دا اور اس لئے ہی ایک گل بری کلیر ہے کہ گرمت دے بیچ گروہ صاحب نے اس ازم دیگا لکھی دیا گرہا ساری ترمہ دینال سانجا ہے سارب ترمہ میس ریش ترمہ ہر کو نام جب نرمل کرمہ تو نرمل کرمہ ہر ترمہ جوڑ دندا ترمہ کی ہے ترمہ دے ٹھیک دارشی نہیں ہے ترمہ ایسی کومن ایلیمنٹ ہے جنہوں سارے ترمہ نے سارے ترمہ شاستریاں نے سارے ترمہ پرباکتا نے سارے ترمہ موکیاں نے آپ کو اپنی ٹانگنال اوڈی بیاکیا کی دیا صرف ایک پیرلل گاڈی راتیں ساری سی پیرلل جا رہے ہیں لیکن سارے تھوڑا جا کو پیچھے ہیں کھوئی تھوڑا اگے ہیں کدھی اسی مل جانے ہیں کدھی بچھر جانے ہیں یہ ساری سوچ دی سنکیرنت ہے یہ نیرو مینڈرنیس ہے ساری کہ اسی سوچ نو سنگیر لیا اپنی تک سیمت کر لیا تسی بیکھو گروہ امرضا سپاشہ نے بائی منجیہ نے ستھاپنا کی تھی انہاں جب منجیدار کون سی گا کوڑی سیکھ مسلمان بھی سیکھ تو گروہ صاحب نے این ہی دیکھا کہ مسلمان ہے این ہی دیکھا کہ کوڑی ہے آجی ہونے تھوڑے پہلے لیکچے بائی صاحب نے دوسیا کہ اسی انہاں لوگوں نے نفرت کر دیا اسی کے ساتھ یاد دیکھ کے نفرت کر دیا اسی کس نے گری بیکھے نفرت کر دیا اس گروہ انہی نہیں کر دیا اے درش بات نہیں کر دا اے سانو مارمتہ بات نہیں کردی اسی انہی گروہ انہی نہیں داس دی تو کہن دا مطلب ہے بہت سنتر بیافکے ہو سکتی ہے بہت بستھار سہت بیافکے ہو سکتی ہے میں آپ جنہوں صرف جوچر منح الساب نے میں نے انہوں نے داد نہ کہنے ایک باخرہ انگل آج پھٹ کی تا درش بیافکتی سے پرسنیکلٹی سے کري کھری پکھنے تو سیب کیتی سنتوکھی جنہی سچو سچتے آیا انہیں مندے پیارنا رکھو کر سکریت تار مکرم آیا انہیں دنیا توڑے بندرہ آن پانی تھوڑا کھایا سیب آسادی بار روز اسی سنن دیا سیب کیتی سنتوکھی انہیں سچو سچتے آیا انہیں مندے پیارنا رکھو کر سکریت تار مکرم آیا انہیں دنیا توڑے بندرہ آن پانی تھوڑا کھایا اس سارے ایتیکل جڑے گونڈ نے بچہ آجندہ نے تو گروہ عمردہ سپاس شاہ کی کہندہ نے پاکتان کی چال نرالی چال نرالی پاکتان کی ری بکھ مار گیاں لاب لو ہنکار تاج ترسنا پاکتان دی چال اسی پاکت گرنے جن چولا پایا ہوئے جن کھڑاما بھائیاں ہون پاکتان اسنا مالا مولا پھڑی ہوئے دیرہ بنا لیا ہوئے اسی انہوں کے نئے پاکت ہے پاکت دی ریونیشن گروہ عمردہ سپاس شاہ صندوق بیان کر دیا آپ یہ روز پڑھتے بھی ہو پاکت پٹھن کر دیا ہوں تو کہنا مطلب ہے کہ گروہ عمردہ جنہیں شبھتے آئیڈل پرسن تھے طورتے آئے نہیں انہوں نے ایک انتریب بیاکیا ہے ایک انڈرلائنگ تھوڑ ہے وہ جنہیں انتریب بیاکیا ہے انہوں کو کھنٹی لوڑ ہے ہوتے پر کم کرن دی لوڑ ہے تو اج میں پھر بتائی دینا چیرمین سامنوں کہ انہوں نے ایک انگلتوں کال کیتی اور میں جدھوں بھی پھر کوئی گل موقع ملے گا میں اب جی نال پھر اس تے گل کرن گا وائی گروہ جی کا کھال سا وائی گروہ جی دنواز سر سینشیلتا یا پرفیکٹ سینشیلتا سر دا کل دا ٹاپک ہے آج پرفیکٹ پرسن دی گل ہو رہی سی میں دسان کہ تھری پوائزنز ڈسٹوائے ہومینیٹی تن زہر آنے جنہ نے نکتہ نکھتم کر دیتا ہے ہو ہے گریڈ، اینگر اور اگنورنس اور جدھو گروہ گرن صاحب دی گل کریے تا سکھی سکھیا گروہ وچار کہ سکھیزم is a learning is learning of گروہ's thought process اور جدھو thought process ہے اے ہے profile of perfect person گرنانک نے دھرم شبد دا پریوگ نیتکتہ لئی اور صدا چار لئی کیتا ہے value system, morality دی idealism دی گل جدھو بھی دھرم ورڈ یوز ہویا ہے وہ اس لئی کیتا ہے اور تسی دیکھو کہ نوٹ کرنوالی یہ گال ہے کہ گرنانک صاحب نے جتھے دھرم شبد کدے بھی کسے بھی مذہب یا فرقے لئی نہیں کیتا دھرم دا ورڈ دا مطلب ہی انہوں نے value system اور morality system لیا پورا گروہ گرنس سے پڑھ لینا کسے مذہب یا فرقے لئی دھرم ورڈ یوز نہیں کیتا تو گرنانک نے جڑی منوخ دی life نو glorify کیتا ہے گرو گرنس سے منوخ دی life نو glorify کر رہے ہیں تو اے جیڑی perfect person یا idealism دی گال کتی اسی اے بہت ضروری ہے دیکھو آج دنیا بڑی اگے چلی گئی ہے اکیویں سینچری جاسی ویچر رہے ہیں چانتے اور منگل گرہتے کلونیاں بنان دی گال ہو رہی ہے اسی کتھے ہے گیا ساڑے بچیاں نے آج دنیا دن آل اسی بچیاں نو چلانے ہیں تک کمیں چلانے ہیں سانو اے ساری چیزاں سمجھنیاں پہن گیاں سوچنیاں پہن گیاں پہلے لیکچر ویچ پرنسیپل نے اندر پال سنگ جی داس رہی تھی کہ جیڑے جیوز نے یہودی نے وہ ساڑے جنے ہی نے لیکن وہ ہر سال چار پانچ چار پانچ نوبل پرائزز لیا جاندے نے بیکاز کہ انہ نے اپنے اپنے جیڑے ادرش نے انہا ادرشانو سمجھا لے ہوئے ہیں ویبسٹر انسائکلوپیڈیا آف امریکہ ہے تُسی ہوتھے پڑھو تا ہوتھے فرنچ ریولیشن دی انٹری ہے لیکن انہیں وڑے وڑے رشیان اور چائنیز ریولیشن انہوں دی گال نہیں ہے and where we are اسی کتھیاں اے بڑی سوچن دی گال ہے کہ سوشلیجسٹ جیڑے اوکیندین کے دھرم سماجے کندولن ہوندے ہوئے بھی اے سوشل مومنٹ ہے دھرم جیڑی اے سوشل مومنٹ ہے پر گال لے ہے کہ آج اکیویں سینچری ویچ انہوں وے آف لائف دی گال ہو رہی ہے سانو اپنے ینگیسٹر نو بچیاں نو آج دی ترم جدھو دھرم دی گال کرنی ہے تا سانو وے آف لائف دی گال کرنی ہے اے کوئی دھرم ستھان یا درما دی وستو نہیں ہے اے چنگی جیون جاچ دی گال ہے جیڑی دھرم دی گال ہے جیڑی دھرم تو نک نچوڑ دے نے بچے گال گال دے ہوتے تا بچیاں نو ہی سمجھانا ہے کہ اپ دیپو بھاو بودھزم دیئے ترم ہے اپ دیپو بھاو کہ اپنے دیوے آپ بنو اپنی روشنی آپ بنو کہ وہ کہنے دینا کہ لیمپ ڈاز نٹ سپیک it introduces itself through its light تا جد تک اسی بچیاں نو اے گال نہیں سکھاواں گے شاید اسی جیڑی وے آف لائف والی گال ہے او اسی نہیں اچیو کار پا مانگے تو گرنانک صاحب نے یا گرو گرن صاحب نے جیڑی آئیڈیال منخ دی گال کیتی ہے او جیڑی ایاسی اپنانی ہے تا سانوں گرو گرن صاحب نو سمجھنا پہے گا پڑنا پہے گا بھولنا چکاں دی کھما کل سویرے گیارہ مجھے اسی فیلم ملنگے واہے گرو جی کا خالصہ واہے گرو جی کی فتح